شو بیز میں شہرت پانا ہر آرٹسٹ کا خواب ہوتا ہے شو بیز میں شہرت پانے والے فنکار خاص بن چاہتے ہیں خاص بننے کے بعد عام انسانوں کی طرح رویہ رکھنا ہر ایک کو نہیں آتا کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسی زمین سے سفر شروع کر کے آسمان تک پہنچے ہیں چند آرٹسٹ ایسے بھی ہیں جو شہرت کے آسمان پر ستاروں کی طرح سمکنے کے باوجود اپنے مزاج میں آجزی اور انکساری رکھتے ہیں اور ان میں سنم بلوچ بھی شامل ہیں ایک معصوم اور منموہنی مسکراہت سجائے لوگوں سے ملتی ہیں ان کے لہجے میں آج بھی پہلے جیسی مٹھاس ہے ان کا نام ڈراموں کی قامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے سنم بلوچ کی فنیوں نجی زندگی پر ظاہرانہ نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نو عمری سے ہی محنت کرنے کا سبق ازبر کر لیا تھا پنترہ جولائی انیس سو چیاسی کو کراچی میں جن لینے والی اس فنکارہ کی فنی صلاحیوتوں کے پروان چڑھنے میں بڑی بہن سبرین ہزبانی کا بھی کردار ہے ان کے فنی کیریئر کا آغاز دوہزار سات میں علاقائی چینل پر ایک ٹاک شو سے ہوا بعد ازام مارننگ شو کے ارکے شہرت کمائی سنم بلوچ شو بیز انڈریسٹری کی سب سے پالش پاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہیں جو متعدد بلوک بسٹر سیریل کا بھی حصہ رہی ہیں وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں بالی وڈ کی طرف سے مختلف پیشکش آئی ہیں جنہیں انہوں نے احترام سے انکار کر دیا کسی بھی فنکار آنا پس منظر کے بغیر اب بھی وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ صرف وہرست ہیں دوہزار چھے میں وہ بطور موڈل میوزک ویڈیو میں کام کر چکی تھی انہوں نے پہلی بار دوہزار آٹھ میں پی وی ڈرامو سے اداکاری شروع کی بعد ازام مختلف چینلز پر مارننگ شوز کیے ان کی چودہ سالہ کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو داستان سیریل سب سے نمائی ہے جس میں وہ اداکار فواد خان کے ساتھ جلوہ کر ہوئیں یہ سیریل تقسیم ہند کے حوالے سے بنائی گئی تھی جس میں ہجرت اور تحریک پاکستان کے دوران پیش آنے والے واقعات کو موزے بنایا گیا تھا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دوران ازادی جو کچھ بیٹی اس کرتار میں حقیقت کا رنگ بھرنے والی سنم بلوچ ہی تھی